سادات کرام علمائی کرام برادران اسلام حاضرین و سامعین اللہ کریم کا شکر ہے جس نے ہمیں ذکر امام علی مقام کی ذکر شہدائی کربنا کی بابرکت محفل میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی ہے یاد حسین کو قریبے رگے جان کیے ہوئے بیٹھا ہوں میں نجات کا سامع کیے ہو وقت تیزی سے گزرتا جا رہا ہے دن ہفتوں میں ہفتے مہینوں میں مہینے سالوں میں گزرتے جا رہے ہیں وہی وقت قیمتی ہے جو ان عظیم المرتبت ہستیوں کی یاد میں گزر جائیں وہی وقت قابل رشک ہے اور وہی وقت آخرت میں سرمایہ ہے اور باعث نجات ہے جو ان عظیم المرتبت ہستیوں کی یاد میں گزر رہا ہے بزم جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عراقین کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جنہوں نے ان پاکیزہ محافل کا احتمام کیا اور دعا گو ہوں کہ خالق کائنات منتظمین کے حسن نیت سے بڑھ کر عجر عظیم اتا فرمائے آج جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں فتنوں کا دور ہے زندگی بجائے خود ایک بہت بڑا امتحان ہے آزمائش ہے اللذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایوکم احسن امالا زندگی آزمائش ہے خالق کائنات نے خود اس کو آزمائش قرار دیا ہے جو زندگی عطا کرنے والا ہے وہ فرما رہا ہے لیبلوکم ایوکم احسن امالا اس لیے کبھی بھی اس غلط فہمی میں مبتلا نہ ہوں کہ میں زندگی کو جنت بنا دوں گا یا زندگی سے مسائل ختم ہو جائیں گے زندگی میں مسائل اور وسائل ان کی جنگ تو جاری رہے گی کیونکہ زندگی آزمائش ہے یہ وقت کسی اور وقت کے لیے تیاری کا زمانہ ہے یہ وقت جو ہم گزار رہے ہیں یہ کسی اور وقت کے لیے میند کرنے کا زمانہ ہے اس وقت میں کسی اور وقت کے لیے میند کرنی ہے یہ دار العمل ہے اور وہ دار الجزا ہے الدنیا مزرعت الاخرہ میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا دنیا آخرت کی کھیتی ہے یہاں جو بوئیں گے آخرت میں وہ کٹیں گے تو چونکہ دنیا کی زندگی ایک آزمائش ہے اس لیے ہر دور میں اہل ایمان ان حالات و واقعات سے گزرتے رہے ہیں کہ ان کے ایمان پر آزمائش کردار پر آزمائش وہ لوگ کامیاب ہوئے جنہوں نے اللہ کو یقتا مانا اور پھر اس ماننے پر قائم رہے ہیں اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ سُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُوا عَلَيْهِمُ الْمَلَابِكَانِ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے سُمَّ اسْتَقَامُوا پھر اس پر قائم رہے صرف ماننا ہی ضروری نہیں مانے ہوئے پر قائم رہنا بھی ضروری ہے زندگی میں جو حالات و واقعات پیش آتے ہیں وہ اس اظہار کے لیے ہی کہ بندہ اس پر کتنا قائم رہتا ہے بندہ حق کے ساتھ کہاں کھڑا ہوتا ہے اور کہاں پسل جاتا ہے اس کا اظہار ہو جائے اس لیے زندگی آزمائش ہے آج جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں جو دور ہمیں ملا ہے اس میں الیکٹرانک میڈیا اور انفارمیشن ایج میں ہم زندگی گزار رہے ہیں آنے والے دور میں جو دنیا کی بڑی طاقتیں ہیں انہوں نے عالم اسلام کو دو بلاکوں میں تقسیم کرنے کا منصوبہ بنایا ہے ایک بلاک ایران عراق بہرین لبنان اور شام یہ ایک بلاک بنا دیا جائے امت مسلمہ کا اور دوسرا بلاک جو ہے سعودی عرب پاکستان ترکی افغانستان باقی جو مسلم ممالک ہیں یہ دو بلاک جو مستقبل میں امریکہ چاہتا ہے کہ عالم اسلام کے بن جائیں اس کی بنیاد کس چیز پر وہ رکھ رہے ہیں کہ یہ دو بلاک نظریاتی طور پر دو مختلف عقیدے رکھتے ہیں شاید میں نے پہلے کبھی آپ کے سامنے یہ بات بیان کی ہو کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نو کی شہادت سے پہلے جو فضا تھی وہ فضا دوبارہ عالم اسلام میں نہیں آ سکتی اس وقت مسلمان باہر کی طرح متوجہ تھے آپس میں اختلاف رائے تو تھا لیکن کبھی لڑائی نہیں ہوئی تھی اختلاف رائے تھا دشمنی نہیں تھی اور بتیس تینتی سالوں میں ہی ایران بھی فتح ہو گیا عراق بھی فتح ہو گیا فلسطین شام مصر صرف بتیس تینتی سال گزرے ہیں ہجرت کو اور مسلمانوں نے اتنا بڑا علاقہ فتح کر لیا یہودیوں نے سوچا کہ اگر اسی طرح مسلمان آگے بڑھتے رہے تو تھوڑے عرصے میں یہ ساری دنیا کو فتح کر لیں گے کوئی ایسا طریقہ اختیار کرو کہ یہ باہر سے توجہ ہٹا کر اپنے اندرونی معاملات میں ہی علج جائیں اس کے لئے انہوں نے کہا کہ تلوار بھی مسلمان کی ہو اور گردن بھی مسلمان کی ہو اگر ہم اس میں کامیاب ہو گئے کہ کلمہ گو کے ہاتھ سے ہی مسلمان خلیفہ کو ہم شہید کروا دیں تو پھر ہم ان کو آپس میں لڑا دیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شہادت ہوئی اور پھر آج تک ہم آپس میں ہی لڑ رہے ہیں وہ باہر سے ہماری توجہ اسلام پھیلانے کی طرف جو تھی وہ گھٹ گئی اور اندرونی معاملات میں ہم علج گئے آج امریکہ ایک بار پھر عالم اسلام کو ان دو بلاکوں میں تقسیم کرنا چاہتا ہے کہ ایک وہ جو صحابہ کا عدب کرتے ہیں ایک وہ جو صحابہ کے گستاخ ہیں یہ آپس میں لڑتے رہے ہیں اور اسرائیل سے ان کی توجہ ہٹ جائے اسلام دشمن طاقتوں سے ان کی توجہ ہٹ جائے تو کس بنیاد پر آج امریکہ ہمیں دوبارہ تقسیم کرنا چاہتا ہے وہ بنیاد ہے صحابہ اور صحابہ اور اہل بیعت دونوں کی محبت واجب ہے صحابہ کا ذکر سن کے دل میں گھٹن آئے دل خوش نہ ہو تو بندہ رافضی ہے اور اہل بیعت کی شان سن کر دل میں گھٹن آئے دل خوش نہ ہو تو بندہ خارجی ہے اور ان دونوں کا ذکر سن کے خوش ہونے والا اہل سنت و جماعت صحابہ اور اہل بیعت دونوں آپس میں شیر و شکر تھے آج امت کو جوڑنے کی ضرورت ہے اور صحابہ اور اہل بیعت کی باہم جو محبتیں تھی ان کو بیان کرنے کی ضرورت ہے صحابہ اور اہل بیعت آپس میں شیر و شکر محمد الرسول اللہ والذین مآہ اشداء علی کفار رحم مآہ بین ہم فرمایا حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ 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 سلم اللہ کے رسول ہیں والذین مآہ وہ جو آپ کے ہو گئے اشداء علی کفار وہ کافروں پر مقابلے کے وقت بڑے سخت ہیں رحم او بین ہم آپس میں بڑے نرم دل ہیں یہ کون کہہ رہا ہے کہ صحابہ آپس میں نرم دل ہیں یہ اللہ کہہ رہے ہیں یہ قرآن کہہ رہے ہیں اور اللہ ان کے ظاہر کوئی نہیں دیکھتا اللہ ان کے دلوں کو بھی دیکھ رہا ہے اور اس آیت کے اندر بھی بیان ہے اللہ باطن کو دیکھ رہا ہے مابوب آپ دیکھیں گے کہ صحابہ رکو کرتے ہیں سجدے کرتے ہیں یہ جو الفاظیں آیت مبارکہ کے یہ صحابہ کا باطن بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ دنیا کو دکھاوے کے لیے نمازیں نہیں پڑھتے وہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے نمازیں پڑھتے ہیں اللہ نے صحابہ کا باطن بیان کیا ہے یہ کہنے کی گنجائش ہی نہیں چھوڑی کہ وہ کوئی یہ ان پر الزام لگائے کہ معاذ اللہ صحابہ دکھاوے کی نمازیں پڑھتے تھے اللہ نے تو ان کا باطن بیان کر دیا اور حضور کی شان دیکھیں اللہ فرمارے تراہم مابوب آپ دیکھتے ہیں اس کا مطلب ہے حضور صحابہ کا ظاہر بھی دیکھ رہے ہیں باطن بھی دیکھ رہے ہیں حضور کی نظر کو قرآن بیان کرے تراہم رکان سجدہ مابوب آپ دیکھتے ہیں کہ صحابہ رکوع کر رہے ہیں سجدے کر رہے ہیں مابوب آپ دیکھ رہے ہیں کہ صحابہ یہ رکوع اور سجود اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں اس لیے میرے آقا کریم نے فرمایا صحابہ میں تمہارے رکوع و سجود بھی دیکھ رہا ہوں تمہارے خضوع و خشو کو بھی دیکھ رہا ہوں سرِ ارش پر ہے تیری گزر دلِ فرش پر ہے تیری نظر مالکوت و ملک میں کیا ہے وہ جو تجبِ ایان نہیں تو صحابہ اکرام آپس میں رحم دل ہیں یہ کس نے بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن نے بیان کی اب اگر تاریخ کی کوئی روایت آپ کو ان کے اختلاف کے حوالے سے ملے عقیدہ آپ نے کس پر رکھنا ہے تاریخ کی کتاب پر یا قرآن پر وہ تاریخ کی کتاب جو چار سو سال بعد لکھی گئی اس واقعہ کے جو واقعہ ہوا اس کے چار سو سال بعد لکھی گئی اس پر عقیدے کی بنیاد رکھ رہے ہیں عقیدے پر قیامت کے دن نجات کا دار و مدار ہے اور اپنی نجات کو معمولی نہ سمجھیں تاریخ کی کتابوں پر عقیدے کا دار و مدار نہ رکھیں عقیدہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہوتا ہے صحابہ آپس میں رحمہ ہو حلقہ یاران تو بریشم کی طرح نرم رضم حق کو باطل ہو تو فولاد ہے موم صحابہ اور احلِ بیعت کی آپس میں محبت چند ایک باتیں صحابہ کی حوالے سے تمہیں کئی دفعہ یہاں بیان کر چکا ہوں حضرت سیدنا صدیقِ اکبر حضرت سیدنا خاروقِ آزم دیگر صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کس طرح احلِ بیعت سے محبت کرتے تھے آئے ارزکاروں کہ صحابہ کی اولادیں بھی حضور کی احلِ بیعت سے محبت کرتی حضرت سیدنا صدیقِ اکبر کے بیٹے ہیں عبد الرحمن ابنِ حکم ان کے پاس آیا حضرت عبد الرحمن بن عبی بکر کے پاس رضی اللہ تعالیٰ نحمان ایک لاکھ درم پیش کیے اور ایک لاکھ درم پیش کرنے کے بعد مطالبہ کیا کہ کہ یزید کی بیعت کر لے حضرت عبد الرحمن بن عبی بکر نے پیر کی ٹھوک کر ماری ہے اس تھیلے اور فرمایا تم نہیں جانتے میں ابو بکر کا بیٹا ہوں میں نواسہِ رسول سے بے وفائی نہیں کر سکا ابنِ حکم نے کوشش کی ہے حضرت عبد الرحمن بن عبی بکر جلال میں آگئے ہیں اور آپ نے اسے بھی اپنے گھر سے نکال دیا اور جو کچھ وہ لے کے آیا تھا اسے بھی نکال دیا اور جواب کیا دیا ہے میں ابو بکر کا بیٹا ہوں میں نواسہِ رسول سے بے وفائی نہیں کر سکا حضرت سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ بن عمر ان سے حج کے موقع پر کوفی آئے ہوئے تھے حج کرنے تو ایک کوفی نے سوال کیا کہ مکھی ماریں احرام کی حالت میں مکہ شہر میں تو اس پر کفارہ کیا ہے تو حضرت عبداللہ بن عمر جلال میں آگئے فرمایا تم کوفے والے مکھی مارنے پر تو کفارہ پوچھتے ہو مکھی مارنے کا تو مسئلہ پوچھتے ہو اور نواسہِ رسول کو تم نے شہید کیا اس کا تمہیں احساس ہی نہیں حضرت عبداللہ بن عمر نے کس بات کو محسوس کیا ہے نواسہِ رسول کی شہادت کو محسوس کیا ہے فرمایا کوفے والو تو مکھی مارنے پر تو مسئلہ پوچھ رہے ہو کہ احرام کی حالت میں ہم نے مکھی کو مارا تو کیا کفارہ ہے اور نواسہِ رسول پر تم نے تلواریں چلائیں اس کا تمہیں احساس ہی نہیں حضرت عبداللہ بن عمر کے اس جواب سے پتا چلتا ہے کہ صحابہ کی اولادیں بھی اہلِ بیعت سے محبت کرتے ہیں فضائل کے حوالے سے اکثر آپ یہ بات سنتے ہیں انبیاء کے بعد سب سے افضل کونسی ہستی ہے جنہیں حضور نے اپنا مسئلہ عطا کیا ہے افضل البشر بعد از انبیاء بتحقیق حضرت سیدنا عبیب اکر نسل پھر حضرت فاروق عاظم دوسرے خلیفہ ہیں پھر تیسرے خلیفہ حضرت سیدنا عثمان غنی چوتھے خلیفہ حضور حیدر کرار شیرِ خدا کرم اللہ و جاول کری ایک سوال یہ ہے کہ یہ تو صحابہ ہیں ان میں فضائل کی ترتیب ہے صحابہ کی اولادوں میں فضائل کی ترتیب کیا ہے سوال سمجھایا کہ جو صحابہ کی اولادیں ہیں ان میں فضائل کی ترتیب کیا ہے تو یاد رکھیں صحابہ کی اولاد میں سارے اس پر متفق ہیں کہ سیدہ خاتون جنت کی اولاد سارے صحابہ کی اولاد کی سردہ حسنین کریمین صحابہ کی اولاد میں سب سے افضل اور شان والے ہیں حسنین کریمین کا مقام صحابہ کی اولاد میں سب سے اونچا ہے بلند ہے اشرہ مبشرہ میں ایک صحابی ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ ان خوش نصیبوں میں ہیں جنہیں اس دنیا میں ہی حضور نے جنت کی بشارت جب ان پر وصال کا وقت قریب آیا تو ان کے گھر والوں میں سے چند احباب ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اگر آپ اجازت دیں تو جب حضرت عبد الرحمن بن عوف کا وصال ہو جائے تو ہم ان کی قبر اس حجرے میں بنائیں جس میں سیدہ صدیقہ اکبر اور فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار ہیں عمل مومنین نے فرمایا عبد الرحمن بن عوف اس کے حق دار ہیں وہ دس میں بھی ہیں وہ چھے میں بھی ہیں اور وہ دو میں بھی ہیں اس کی تشریح کا وقت نہیں چونکہ یہ موضوع حضرت عبد الرحمن بن عوف کے فضائل کا ہے صرف اتنا عرض کروں گا حضرت عبد الرحمن بن عوف کے سر پہ حضور نے ایک دن اپنا امامہ شریف بنگا وہ امامہ شریف حضرت عبد الرحمن بن عوف نے سنبھال کے رکھا عید کے موقع پر باندھتے تھے یا کہیں پریہ میں جاننا ہوتا تھا فیصلہ کرنے کے لیے تو حضور کا امامہ شریف باندھتے تھے جب وصال کا وقت قریب آیا عمل مومنین سے ان کے گھر والوں نے اجازت لی عمل مومنین نے اجازت دے دی گھر والے آئے حضرت عبد الرحمن بن عوف کے پاس خوشخبری سنانے کے لیے کہ ہم آپ کی قبر کے لیے جگہ وہ پوچھ کے آئے ہیں جہاں حضرت صدیق اکبر اور فاروق عاظم کے مزار ہیں عبد الرحمن بن عوف کامپ نے لگے کپ کپ ہی تاری ہو گئی اور فرمایا مجھے جنت البقی میں دفنانا میں اس حجرے میں دفن نہیں ہو سکتا وہ بڑی شان والی جگہ ہے ہم نبینوں کو کیا پتا یہ تو صحابہ سے کچھ حضرت عبد الرحمن بن عوف کو اجازت ملی تھی لیکن انہوں نے وسال سے پہلے وسیعت کی مجھے جنت البقی میں دفنانا مجھے اس جگہ پہ نہ دفنانا جہاں شیخین کے مزارات ہیں روزہ رسول کے قرب میں وہ جگہ بڑی شان والی وہ جگہ بڑی عظمت والی تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کی جو محبت ہے آلِ بیعت سے یہ بات تو میں نے ان کے تعرف میں آپ کے سامنے عرض کی کہ وہ بڑے عدب والے صحابی تھے ایک دن انہوں نے دو پراتھے پکوائے یعنی دو روٹیاں اپنی بیوی سے کہہ روٹی بناو انہوں نے روٹی بنائی دو روٹیاں بنائی تو انہوں نے اوپر گھی لگایا گرم گرم روٹیاں گھی لگا کے حضور کی خدمت میں لے کے آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ یہ میں حسنین کے لئے لے کے آیا یہ میں سیدہ کے لادلوں کے لئے لے کے آیا حضور لے گئے حسنین کریمین کو عطا فرمائے حسنین کریمین جب ان سے لکمہ لے رہے ہیں تو خوش ہو رہے ہیں حضور ان کی خوشی کو دیکھتے ہوئے باہر تشریف لائے حضور نے فرمایا یا عبد الرحمن کفاک اللہ اللہ تعالیٰ دنیا میں کسی کا موتاج جہاں تک آخرت کا تعلق ہے فکر نہ کرنا میں تیرا زامن ہوں جہاں تک آخرت کا تعلق ہے فکر نہ کرنا اے میرے نواسوں سے محبت کرنے والے میں تیرا زامن ہوں میں نے جب یہ روایت پڑی تو سوچ رہا تھا ہم روٹی پکا کے گی لگا کے تو ان کی خدمت میں نہیں پیش کر سکے تو کیوں نہ ان دنوں میں ہم اپنے گھروں میں ختم دلا کے ان کے روحانی خدمت گزاروں میں تو اپنا نام لکھوا بڑا ختم نہ دلائیں مسجد میں نہ دلا سکیں کوئی بات نہیں لیکن ہر شخص کم از کم ایک دفعہ اپنے گھر میں حسنین کریمین کا ختم شریف ضرور دلائیں چاہے صرف اتنا ہی اتمام ہو کہ گھر والے ہی کھا لیں زیادہ اتمام نہ بھی ہو یا اتمام نہ بھی کر سکیں صرف پانی پہ ہی ختم شریف پڑھ کے قرآن خانی کریں دروش شریف پڑھیں اس حالے سواب کر دیں لیکن حسنین کریمین کی خدمت میں توفہ ضرور دیں جائیں اپنی محبتیں ضرور پیش کریں ان کے جو مرتبے ہیں وہ تو ہماری سمجھ اور سوچ سے بلند ہیں اس محبت کا نفع خود ہمیں ہوگا اس محبت کا فائدہ خود ہمیں ہوگا میں نے آپ کے سامنے صحابہ اور اہلِ بیعت کی محبت کے ایک دو منظر پیش کیے صحابہ اہلِ بیعت سے سچی محبت کر دیتے ہیں حضرت عبد الرحمن بن عبی بکر سے بیعت کا مطالبہ ہوا انہوں نے بیعت سے انکار کیا گزشتہ محفل میں جو دو دن پہلے جب میں حاضر ہوا تھا حضرت مسلم بن اکیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی شہادت تک اور امامِ عالی مقام کے مکہ میں قیام تک میں نے حالات بیان کیے تھے تاریخ کے چند ایک ورک آپ کے سامنے کھولے تھے اور اس دفعہ چونکہ مجھے جو موضوع دیا گیا ہے وہ شہادتیں ہیں اور تاریخ کے واقعات ہیں اس لیے میں اسی طرف آ رہا ہوں بنیاد میں نے اس پر آپ کے سامنے آج تمہید رکھی ہے کہ صحابہ اور اہلِ بیعت آپس میں شیر و شکر دیں آج پہلی بات جو آپ کی خدمت میں ارز کر رہا ہوں اپنے دل پہ یہ بات نقش کر لیں اگر صحابہ اور اہلِ بیعت میں کوئی تفریق بیان کرے ان کی معاذ اللہ اختلافِ رائے کو کہیں دشمنی بنا کے بیان کرے تو وہ اسلام کا دشمن ہے قطعاً اس کی بات پہ اعتماد نہ کریں یہ بات اپنے دل میں نقش کر لیں کہ حضور نے تربیت کی ہے صحابہ کی حضور نے تربیت کی ہے اہلِ بیعت کی صحابہ اور اہلِ بیعت دونوں حضور کی تربیت کا شہکار ہیں جنہیں حضور کی نگاہ سے براہ راست فیض ملا ہے ان کے کردار کتنے بلندوں ہیں ان کی سیرتیں کتنی عالی ہوگی اپنے احساسات اپنے جذبات کو جو کہ نفسانی بھی ہو سکتی ہیں اور شیطانی بھی ہو سکتی ہیں اپنے احساسات کو دین نہ بنا لیں بلکہ اپنے احساسات کو قرآن کا پابند بنائیں اپنے احساسات کو دین کا پابند بنائیں اگر آپ اپنے احساسات کو دین بنا لیتے ہیں تو پھر آپ خود ساختہ دین پھر آپ اپنے ذہن سے دین گھڑ رہے ہیں ہم نے اپنے احساسات کو دین کا پابند بنانا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اسی بات پر ہمیشہ قائم رکھے اور اسی عقیدے پر موت عطا فرمائے ہم حضور کے صحابہ اور اہلِ بیت دونوں کا عدب کرنے والے ہیں کسی بیزی اعترام ہستی کے بے عدب اور گستاخ امامِ عالی مقام سرکارِ سید و شہدہ آپ کے اس کافلے میں جو کوفے کی طرف روانہ ہے صحابہ اور اہلِ بیت دونوں موجود تھے صحابہ کی اولادیں بھی اس کافلے میں موجود ہیں امامِ عالی مقام نے مکہ سے کچھ فاصلے پر جہاں منزل پہ قیام کیا رات ٹھیرنا تھا خیمے لگے تو آپ کو بتایا گیا کہ کچھ فاصلے پر زہر کا خیمہ لگا ہوا ہے امامِ عالی مقام نے اپنے قاسد کو بھیجا کہ جاؤ زہر کو بتاؤ کہ نواسہِ رسول تمہیں بلا رہے ہیں قاسد آیا دیکھا زہر کھانا کھا رہے ہیں قاسد نے خیمے کے دروازے پہ کھڑے ہوکے سلام کیا پیغام دیا تو خیمے کے اندر سے زہر نے اپنی بیوی سے کہا کہ جو قاسد آیا ہے نا امامِ عالی مقام کا اس سے معذرت کر لو میں نہیں جاؤں گا نواسہِ رسول سے ملنے کے لیے اس لیے کہ جاسوس بھی موجود ہیں میں اگر نواسہِ رسول سے ملنے گیا تو میری جاسوسی ہوگی عبیداللہ ابنِ زیاد کو بتایا جائے گا وہ میرے خلاف ایکشن لے گا اس لیے میں نہیں نواسہِ رسول کو ملنے جاؤں گا اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم اس قاسد کو واپس بھیج دو بیوی نے کہا جنت تجھے بلا رہی ہے اور تو جنت کی طرف قدم نہیں اٹھا رہا پتہ تمہیں کون بلا رہے ہیں یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں سردار کو رازی کریں سردار خوش ہو تو پھر ہی تم جنت میں جا سکتے ہو اور اگر وہ بلائیں اور تو نہ جائے زہر کا ارادہ بدل گیا پہلے اس نے ارادہ کیا تھا کہ میں نہیں جاؤں گا پر بیوی نے اچھی نصیت کی بیوی نے اچھی رائے دی بیوی نے اچھا مشورہ دیا زہر نے فیصلہ بدل لیا بعض بیوی ایسی ہیں جو اپنے خامدوں کو جنت میں لے جائے ہیں میری بہنوں بیٹیوں کو گھر جا کے آج کی اس محفل کا یہ پیغام دیں وہ جس گھر میں بھی جائیں میریاں بیٹیاں بے آ کے جس گھر میں بھی جائیں خامد سے کبھی وہ چیزیں نہ مانگیں جو خامد کی استطاعت میں نہیں ورنہ خامد رشوت لے گا ورنہ خامد جھوٹ بول کے رزق کمائے گا وہ حرام رزق گھر میں لائے گا بیوی کی خواہشات پوری کرنے کے لیے خود بھی دوزق میں جائے گا بیوی کو بھی دوزق میں لے جائے گا بعض بیویاں ایسی ہیں جو اپنے خامدوں کو جنت میں لے جائیں گی زہیر کی بیوی نے کہا نواسہ رسول تمہیں بلا رہے ہیں اور تم انکار کر رہے ہو یہ جو جنتی جوانوں کے سردار ہیں وہ تمہیں بلا رہے ہیں جنت تمہیں بلا رہی ہے اور تم قدم نہیں اٹھا رہے ہیں زہیر کھانا کھا رہا تھا پر بیوی نے اتنا اچھا مشبرہ دیا ہے اس نے کھانا چھوڑ دیا اٹھ کے دوڑ پڑا امام کی خدمت امام علی مقام کی خدمت میں حاضر ہوا امام علی مقام نے اسے ایک دو حدیثیں یاد دلائیں زہیر کو وہ حدیثیں یاد آگئیں اور پھر دل اس قدر امام کی محبت سے دوب گیا ہے معمور ہو گیا امام کی محبت سے کہ زہیر نے کہا اب میں جس منزل کی طرف جا رہا تھا اس طرف نہیں جاؤں گا اب میرا سفر آپ کے ساتھ ہوگا جہاں آپ ٹھہریں گے میں وہاں ٹھہروں گا جو آپ حکم دیں گے میں اس کی تعمیل کروں گا زہیر نے اپنا ارادہ بدل دیا اپنی منزل کی طرف جو وہ سفر کر رہا تھا اس کو چھوڑ دیا امام علی مقام اگلے سفر میں آپ کے رفاقہ میں سے ایک شخص حاضر ہوا لیکن لگتے آگے کھجوروں کا نخلستان ہے تو امام علی مقام نے فرمایا نہیں تجھے وہ کھجوروں کے درخت کھڑے نظر آ رہے ہیں نہیں بلکہ وہ تو لوگ لشکر آ رہا ہے جن کے ہاتھ میں نزے ہیں پانچ سو افراد کا لشکر ہر بن یزید ریا ہی امام علی مقام سے ملاقات ہوئیں امام نے فرمایا ہر کدھر جا رہے ہو جب ملاقات ہوئی تو امام نے دیکھا کہ ہر جس راستے سے آیا ہے اس راستے میں پانی نہیں تھا ہر پیاسا ہے اس کے سپاہی پیاسے لیکن امام جس راستے سے آئے ہیں اس راستے میں پانی تھا امام کے برتن بھی بھرے ہوئے ہیں اہلِ کافلہ بھی سہراب ہیں لیکن ہر جس راستے سے آیا تھا اس راستے میں پانی نہیں تھا امام علی مقام ساکیِ کوسر کے نواسے اور سخاوت ان کے گھر کا تعارف ہے امام علی مقام نے فرمایا عباس یہ جو پیاسے آئے ہیں اپنے مشکیزوں کے موں کھول دو اور انہیں پانی پلے حضرتِ عباس ان پیاسوں کو پانی پلا رہے ہیں اور تقدیر صدا دے رہی ہے آج تم جنہیں پانی پلا رہے ہو کل یہی سپاہی تو دریائے فراد پر کھڑے ہو جب وہ پانی پی چکے سہراب ہو گئے تھکاوت اتر گئی ہر آیا امام کی خدمت میں امام نے فرمایا ہر تو یہ لشکر لے کے کہاں جا رہا ہے ہر نے کہا مجھے آپ کو گرفتار کرنے کے لئے بھیجا گیا ہے میں آپ کو گرفتار کرنے آیا ہوں مجھے عبیداللہ ابن زیاد نے بھیجا ہے اسے خبر ملی ہے کہ اس راستے سے آپ کوفے آ رہے ہیں تو عبیداللہ ابن زیاد نے مجھے بھیجا ہے کہ جہاں امام ملے انہیں گرفتار کرنا جو ہی ہر نے یہ کہا کہ میں آپ کو گرفتار کرنے آیا ہوں حضرت عباس کھڑے ہوئے تلوار بے نیام کی عرض کیا امام اجازت دیں تو میں ہر کا سر کلم کرتا اس نے آپ کو گرفتار کرنے کی بات کی مجھے اجازت دیں میں ہر پہ تلوار چلا ہوں امام حالی مقام نے فرمایا عباس تلوار نیام میں کر لو میں نواسہ رسول ہوں میں بغیر شرعی جواز کے تلوار نہیں چلا ہوں حضرت عباس نے عرض کی آقا حسین ابھی ان کی تعداد تھوڑی ہے ابھی ہم ان سے لڑ سکتے ہیں لیکن جب ان کو کمک مل گئی پیچھے سے مدد آ گئی ان کی تعداد بڑھ گئی پھر ان سے لڑنا مشکل ہوگا ابھی ان کی تعداد تھوڑی ہے ہم ان سے لڑ سکتے ہیں امام حالی مقام نے فرمایا عباس تو مشورہ ٹھیک دے رہے پر میں نواسہ رسول ہوں میں بغیر شرعی جواز کے تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں دوں گا اور سمجھ گیا کہ امام جو قدم اٹھاتے ہیں سنتِ رسول کے مطابق اٹھاتے ہیں امام جو فیصلہ کر رہے ہیں شریعتِ متحرہ کے مطابق کر رہے ہیں ہر کے دل میں امام کی محبت پہلے سے بڑھ گئی ہر سمجھ گیا کہ امام دنیا کے لیے سفر نہیں کر رہے ہیں ہر سمجھ گیا کہ امام جو قدم اٹھاتے ہیں اتباع سنتِ نبوی میں اٹھا رہے ہیں کچھ دیر مذاکرات ہوتے رہے اسی دوران سہر کی نماز کا وقت ہوا امامِ عالی مقام نے فرمایا ہر الگ جماعت کراؤ گے یا میرے پیچھے ہی نماز پڑھو گے ہر نے کہا نبی کا نوازہ نماز پڑھائے اور میں پیچھے نہ پڑھوں ایسا امام تو قسمت والوں کو ملتا ہے جنہوں نے حضور غوث پاک کے پیچھے نمازیں پڑھیں وہ کتنے خوشنصیب ہیں جنہوں نے حضرت داتا صاحب کے پیچھے نمازیں پڑھیں جنہوں نے خاجہ مہین الدین چشتی اجمیری کے پیچھے نمازیں پڑھیں وہ کتنے خوشنصیب ہیں تو وہ کتنے خوشنصیب ہیں جنہوں نے سرکار سید شہادہ کے پیچھے نمازیں پڑھیں نوازہ رسول کے پیچھے نماز پڑھیں ہر نے کہا نوازہ رسول نماز پڑھائیں اور میں نہ پڑھوں میں الگ جماعت کراؤں آج ایک ہی جماعت ہوگی امام آپ نماز پڑھائیں میں پیچھے نماز پڑھوں ہر کے جو ساتھی تھے ان میں سے ایک نے اس کا بازو پکڑا اور کھینچا کہا امام کے پیچھے نماز نہ پڑھنا جاسوس تیری خبر کوفے تک پہنچائیں گے تجھے اس عوضے سے موطل کر دیا جائے گا تجھے کس کام کے لئے بھیجا گیا ہے اور تُو ان کے پیچھے نماز پڑھنے کھڑا ہو رہا ہے ہر نے بازو چھڑایا اور کہا جاؤ جا کے امیر شام سے کہہ دو ہر امام کا مقتدی بن گیا ہے ایسا امام ملے اور میں نماز نہ پڑھوں ہر نے نماز امام کے پیچھے ہی پڑھی ہر سمجھ گیا کہ امام حق پر ہے اس نے امام کو گرفتار نہیں کیا لیکن اپنا لشکر پیچھے بھی نہیں ہٹایا امام کے ساتھ ہی وہ لشکر کو چلاتا رہا ہے اگلے سفر میں شمر زل جوشن آیا عمر بن سعید آیا پہلے شمر آیا پھر عمر آیا بائیس ہزار کا لشکر امام علی مقام کے گرد جمع ہو چکا ہے اور امام اس وقت کربلا میں پہنچی سات محرم تک شمر اور عمر بن سعید امام سے مذاکرات کرتے رہے ہیں یہ یکے بعد دیگر عبید اللہ ابن زیاد کا پیغام لے کے آتے رہے ہیں یہاں نرم کالینوں پہ بیٹھ کے واقعہ کربلا کو سنا جا سکتا ہے سمجھنا بڑا مشکل ہے آدمی وطن میں ہو مسیبت آئے برداشت کرنا آسان ہے پردیس میں مسیبت آئے دکھ کا احساس بڑھ جاتا ہے امام علی مقام وطن میں تھے یا پردیس میں تھے بائیس ہزار یا تیس ہزار کے لشکر نے جب گھیرا ہے امام وطن میں نہیں پردیس میں پردیس میں مسیبت آئے تو دکھ کا احساس بڑھ جاتا ہے پھر صرف مردوں کا کافلہ نہیں اگر صرف مردوں کا کافلہ ہو اور دشمن گھیر لے تو مرد لڑ لیتے ہیں تکلیف برداشت کر لیتے ہیں لیکن اگر بی بیاں بھی ساتھ ہو بہنیں اور بیٹیاں ساتھ ہو گھر کی عزتیں ساتھ ہو ہمارے گھروں میں جو بہنیں بیٹیاں ہیں وہ بڑی عزت والی ہیں بڑی شان والی ہیں پر کسی کے گھر ایسی بہن ہے جو سیدہ زینب کے قدموں کی خاک کے برابر ہے کسی کے گھر ایسی بیٹی ہے جو سیدہ سکینہ کے قدموں کی خاک کے برابر ہے وہ کتنی شان والی بیٹیاں امام کے ساتھ پردیس میں گھر کی عزتیں عورتیں ساتھ ہوں دشمن گھیر لے تو کلیجہ موں کو آتا ہے کہ میری شہادت کے بعد میری بیٹی گھر کیسے پہنچے گی میری بہن وطن واپس کیسے پہنچے گی وطن تو یہاں سے سیکڑوں میل دور ہے دو دکھ ہو گئے جن سے امام گزر رہے ہیں پردیس بھی ہے کم سن بچے بھی ساتھ ہیں شیخ خار بچے بھی ساتھ ہیں بچیاں ساتھ ہیں بہنیں ساتھ ہیں تیسرا دکھ جنہوں نے خط لکھ کے بلایا تھا وہ مکر گئے انہوں نے کہا ہم نے بلایا ہی نہیں ایک ہے صرف مکرنا کہ ہم نے نہیں بلایا ایک ہے تلوار لے کے کھڑے ہو جانا قتل کرنے کے لئے بلانے والے صرف مکرے نہیں بلکہ وہ تو قاتل بن گئے ہیں وہ تو ننگی تلواریں لے کے کھڑے ہیں جن کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا جن کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا امامِ عالی مقام نے خطوں والا تھیلہ کھولا ایک ایک یزیدی کا نام لے کے خط پڑھ کے سنائے محکم بن تفیل یہ تیرا خط ہے ابنِ عشس یہ تیرا خط ہے تاریخ بن شیص یہ تیرا خط ہے خطوں میں تو لکھتے تھے کہ حسین آئیں الٰہ کلمت الحق کے لئے ہم اپنی جانیں قربان کریں گے اپنی اولادیں اپنا مال قربان کریں گے کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے قسمیں اٹھا کر وفا کا یقین دلاتے رہے اور جب میں آگیا ہوں تو تم ہی میرے خون کے پیاسے بنے ہوئے ہو تم ہی ننگی تلوارے لے کے کھڑے ہو بھلا مہمانوں کے ساتھ بھی کوئی ایسا سلوک کرتا ہے جیسا سلوک مہمانِ کربلا کے ساتھ کیا جا رہے ہیں جنہوں نے خط لکھ کے بلایا وہ ننگی تلوارے لے کے کھڑے ہیں امامِ عالی مقام نے جب خط نکال کے دکھائے تو وہ دنیا پرست کیا جواب دیتے ہیں انہوں نے کہا حسین یہ خط ہم نے نہیں لکھے معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ انہوں نے جھوٹ کی نسبت امامِ عالی مقام کی طرف کر دی انہوں نے کہا یہ خط ہم نے لکھے ہی نہیں یہ خط آپ نے خود لکھے ہیں اور ہماری طرف منصوب کی ہیں آپ ہمارا نام لے رہے ہیں ہم نے خط نہیں لکھے اس وقت امامِ عالی مقام کے قلبِ مبارک کی کیفیت کیا ہوگی جب خط لکھ کے قسمیں اٹھا کے وفا کا یقین دلا کے بلانے والے کہہ رہے ہیں ہم نے خط لکھے ہی نہیں اور جھوٹ کی نسبت امام کی طرف کر رہے ہیں امامِ عالی مقام نے فرمایا میں نواسہِ رسول ہوں میں نے آج تک زندگی میں ایک جھوٹ بھی نہیں بولا اس محفلِ پاک میں بیٹھنے والوں ذرا فیصلہ تو کرو وہ ہستی جو دنیا میں آئے ماں کا دودھ بعد میں پیئے نبی کی زبان پہلے چوسے وہ جھوٹ کیسے بول سکتے ہیں پہلی غزاج و امام کا جزوِ بدن بنی ہے وہ لوابِ دہنِ رسولِ پاک ہے وہ زبان جس پہ قرآن جاری ہوا وہ زبان جس پہ رحمان بولتا ہے وہ زبان جس کی سچ کی گواہی دشمن بھی دیتے ہیں امام الانبیاء کی زبانِ پاک کو چوسا ہے امام نے پہلی غزاج و حلق سے اتری ہے وہ لوابِ دہنِ رسولِ پاک ہے امام نے فرمایا اے دنیا پرستو اے کوفیو اے یزید کے حمایتیو سنو میں نواسہِ رسول ہوں میں نے آج تک زندگی میں ایک جھوٹ بھی نہیں بولا ہاں تم جھوٹ بور رہے ہو کہ مجھے بلا کے مکر گئے ہو پر سنو یا دہر و افن لکا بن خلیل کم لکا بن شراک و الاسیل اِنَّمَا الْأَمْرُ الْعَلْجَلِيلِ کُلْ لُحِيِّنْ سَالِقُ السَّبِيلِ میرے ساتھ بے وفائی کر کے تم کتنا عرصہ دنیا میں جی لوگے آج میں موت کے دروازے سے گزر رہا ہوں کل تم نے بھی موت کے دروازے سے گزرنا ہے پھر میرا اور تمہارا فیصلہ ربِ جلیل کی بارگاہ میں ہوگا تم بے وفائی کر رہے ہو دین سے پر میں لاشیں اٹھاؤں گا اپنا سر کٹاؤں گا دین سے بے وفائی نہیں کروں گا خاجہ خاجگاں کی روح تڑپی اور اسی لئے کہا دین است حسین دین پناہ است حسین فرمایا تم دنیا کی محبت میں دین سے بے وفائی کر رہے ہو میں نہیں کروں گا میں اپنے اس موقع پہ قائم رہوں گا تاریخ کی کتابوں میں جو مختلف روایات ملتی ہیں ان کا نچوڑ اور امامِ عالی مقام کا موقف آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں امام نے فرمایا تم نے خط نہیں لکھے تم نے مجھے نہیں بلایا اگر ایسا ہے کہ تم نے خط نہیں لکھے تم نے نہیں بلایا تو پھر راستہ چھوڑ دو جہاں سے میں آیا ہوں میں واپس چلا جاتا ہوں جہاں سے میں آیا ہوں میں مکہ سے آیا ہوں میں واپس مکہ چلا جاتا ہوں تم تو کہتے ہو تم نے خط نہیں لکھے تم کہتے ہو تم نے نہیں بلایا راستہ چھوڑ دو میں واپس مکہ چلا جاتا ہوں یہ بات گورنرِ کوفہ عبیداللہ ابن زیاد تک پہنچائی گئی اور عبیداللہ ابن زیاد نے کیا حکم دیا اس نے کہا حسین ہمارے نرگے میں پھنس چکے ہیں اب ہم ان کو یہاں سے نکلنے نہیں دیں گے اور یہ جو امام فرما رہے ہیں نا کہ میں جہاں سے آیا ہوں میں واپس چلا جاتا ہوں تم میرا راستہ چھوڑ دو یہ بھی اس لیے تاکہ حق ظاہر ہو جائے کون فساد کر رہا ہے کون امن پسند ہے امامِ عالی مقام نے آخری وقت تک تلوار روکنے کی کوشش کی ہے تلوار چلانا معمولی بات نہیں ہے تلوار چلانا معمولی بات نہیں بغیر شریع جواز کے تلوار نہیں اٹھائی جا سکتی جب امامِ عالی مقام نے فرمایا میرے لیے راستہ چھوڑ دو میں جہاں سے آیا ہوں واپس مکہ چلا جاتا ہوں تو گورنر اکوفہ عبید اللہ ابن زیاد کا حکم آیا کربلا میں کہ امام کے گرد گھیرا اور تنگ کر دو اور انہیں کہو یا بیعت کر لیں یا لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں اور امامِ عالی مقام باطل کی بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں تھے کیونکہ آپ بیعت کر لیتے تو ہر فاسق و فاجر کو سند جواز مل جاتی امامِ عالی مقام نے اپنے رفاقہ کو اکٹھا کیا نو اور دس کی درمیانی رات اپنے رفاقہ کو اکٹھا کیا اپنے خیمے میں فرمایا ان کو دشمنی ہے تو میرے ساتھ یہ شہید کرنا چاہتے ہیں تو مجھے تمہارے ساتھ ان کی کوئی دشمنی نہیں میں تم سب کو اجازت دیتا ہوں تم مجھے چھوڑ کے اپنی جانے بچا کے واپس چلے جاؤں امام نے اجازت دیا اپنے رفاقہ کو اپنے اہلِ خاندان کو اپنے خدام کو اپنے رفاقہ کو فرمایا تم اپنی جانے بچا کے یہاں سے نکل جاؤں یہ تمہارا راستہ نہیں روکیں گے یہ میرا راستہ روکیں گے اس لیے میں یہاں بیٹھا ہوں تم چلے جاؤں یہ فرما کہ آپ نے خیمے کا چراخ بجا دیا اندھیرہ کر دیا حضرت عباس بولے آقا حسین چراخ کیوں بجا دیا ہے آپ نے فرمایا اس لیے کہ اگر کوئی اٹھ کے جانا چاہے تو وہ شرمندہ نہ اندھیرے میں اٹھ کے چلا جائے حضرت عباس عرض کرتے ہیں آقا حسین ہم کس لیے اٹھ کے چلے جائیں کس کے لیے ہم چلے جائیں چند سال سانسیں لینے کے لیے جو بات میں عرض کر رہا ہوں اسے اگر کوئی دوست سمجھ گیا تو اسے زندگی اور حیات ان میں فرق پتا چل جائے گا ایک ہے سانسیں لینا جسم کا زندہ رہنا ایک ہے کسی عظیم مقصد کے لیے جینا زندگی اور چیز ہے میں سانسیں لینا اور چیز ہے سانسیں لینے بات عرب انسان اس دنیا میں سانسیں لے رہے ہیں پر زندگی کون گزار رہا ہے حضرت عباس نے عرض کیا آقا حسین ہم چند سال سانسیں لینے کے لیے آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں آپ کو تلواروں کے نرگے میں چھوڑ کے ہم چلے گئیں تو ہمیں کبھی ہمارا اپنا دل معاف نہیں کرے گا کہ نواسہ رسول کو ہم دشمنوں میں چھوڑ کے آگئے ہیں ہم جیئیں گے تو آپ کے ساتھ اور آپ کی طرف جو تلواریں اٹھیں گی پہلے ہم اپنے سر پیش کریں گے آج آپ کو اس جنگل میں تنہا چھوڑ کے چلے جائیں تو قیامت کے دن حضور کو کیا مو دکھائیں گے ایک صحابی کھڑے ہوئے یہ تو حضرت عباس نے عرض کیا نا کہ آقا حسین ہم آپ کو چھوڑ کے سانس تو لے سکتے ہیں جی نہیں سکتے زندگی تو آپ کے ساتھ ہے ایک صحابی کھڑے ہوئے انہوں نے عرض کیا آقا حسین ابھی ہمارے پاس تلواریں ہیں ابھی ہم لڑ سکتے ہیں لیکن اگر ہمارے پاس تلواریں نہ ہوتیں ہم خالیات ہوتے ہم نے صرف ان کی تلواروں کے وار اپنے ہاتھوں پہ روکنے ہوتے ہم پھر بھی آپ کے ساتھ ہی رہتے آپ کا ساتھ ہوتے ابھی تو ہمارے پاس تلواریں ہیں کہ ہم ان کو جواب دے سکتے ہیں لیکن اگر ہم نہ ہتے ہوتے خالیات ہوتے ہم نے ان کی تلواروں کے وار اپنے ہاتھوں پہ روکنے ہوتے پھر بھی ہم آپ کا ساتھ نہ چھوڑتے آپ کے ساتھ ہی رہتے ہیں کوئی ایک ساتھی بھی چھوڑ کے گیا ہے کوئی ایک خادم بھی اٹھ کے گیا ہے یہ امام کی فتح ہے یہ رفقہ کو موت نظر آ رہی ہے کہ کل جنگ ہوگی اور ہم شہید ہو جائیں گے لیکن کوئی ایک بھی دنیا کی زندگی کی محبت میں امام کو چھوڑ کے نہیں گیا سب کھڑے رہے ہیں سب موجود رہے ہیں اس بات پہ قائم رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ رہیں گے چاہے ہمارے سر جسموں سے جدا کر دیے جائیں امامِ عالی مقام نے اب یہ جو بات ارز کر رہا ہوں اسے بعد صوفیاء نے بیان کیا ہے امام نے اپنے ان رفقہ کو جنہوں نے وفا کا اظہار کیا ہے کربلا میں بیٹھ کر جنت کا نظارہ کروا دی وہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں اللہ نے ان کو خاص شان عطا فرمائی شمر نے سوچا کہ رات کے وقت ہی حملہ کیا جائے اور صبح ہم شہیدوں کے سر لے کے کووے کی طرف چلے جائیں اس کے لیے لشکر کو آگے بڑھنے کا اس نے حکم دیا امامِ عالی مقام نے فرمایا ابباس جاؤ اور شمر سے کہو کہ ایک رات ٹھہر جائے حضرت ابباس کی جو والدہ ہیں ان کا نام کیا ہے ماشاءاللہ دو تین نوازیں آئیں ہیں ام البنین اور شمر جو ہے یہ ام البنین رضی اللہ تعالی عنہ کا بھائی ہے شمر جو ہے یہ مامو ہے حضرت ابباس کا امامِ عالی مقام نے فرمایا ابباس جاؤ شمر سے کہو ایک رات ٹھہر جائے کل ہم لڑے گے تو حضرت ابباس عرض کرتے ہیں آقا حسین کل جو جنگ کرنا ہے تو آج کیوں نہیں ہم ان سے لڑ لیتے امامِ عالی مقام نے فرمایا ابباس تم جانتے ہو مجھے تلاوتِ قرآن سے کتنی محبت ہے آج ہم رات جی بھر کے قرآن کی تلاوت کریں یہ ایک رات کی محلت تلاوتِ قرآن کے لیے لے رہے ہیں حضرت ابباس گئے ہیں شمر سے بات کی ہے اس نے لشکر پیچھے ہٹا لیا ہے اور تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے اس رات جس طرح شہد کی مکھیاں اڑتی ہیں تو بن بنانے کی آواز آتی ہے کافلہِ حسینی کے ہر خیمے سے تسبیحات پڑھنے کی آوازیں آ رہے ہیں آپ کے ملفوزات میں ہے کہ آپ نے امامِ علی مقام نے رات کے ایک پہ ہے حضرت شہزادہ علی اکبر کو بلایا اور فرمایا جاؤ میدانِ کربلا کا نقشہ دیکھ کیا ہو کل جہاں جنگ ہونی ہے وہ منظر دیکھ کیا ہو چونکہ جہاں جنگ ہونی ہو پہلے منظر دیکھا جاتا ہے کہ کہاں ہم نے میمنہ کو کھڑا کرنا ہے کہاں میسرہ کو کھڑا کرنا ہے کس طرح ہم نے دشمن کو روکنا ہے تو رات کے پہر حضرت عباس حضرت شہزادہ علی اکبر امامِ علی مقام کے حکم پہ گئے ہیں واپس آئے حضرت بابا صاحب کے ملفوزات میں ہے کہ امامِ علی مقام نے فرمایا شہزادہ علی اکبر کیا دیکھ کے آئے ہو شہزادہ علی اکبر عرض کرتے ہیں بجان میں نے دیکھا کہ اندھیرے میں ایک برکہ پوش بی بی زمین پہ بیٹھی ہیں اور زمین کو صاف کر رہی ہیں کنکر اٹھا رہی ہیں کانٹے چن رہی ہیں میں نے آواز دی کہ آپ کون ہیں لیکن مجھے کوئی جواب نہیں ملا میں نے تین مرتبہ آواز دی لیکن مجھے کوئی جواب نہیں ملا جب شہزادہ علی اکبر یہ بیان کر رہے ہیں تو امام کی آنکھوں سے عشقوں کی برسات لگی شہزادہ علی اکبر عرض کرتے ہیں ابباجان انہوں نے مجھے اپنا نام تو نہیں بتایا آپ کیوں رو رہے ہیں فرمایا بیٹا وہ میری ماں سیدہ خاتونی چند تجھے جو منظر دکھایا گیا ہے مامتہ کی محبت کا منظر دکھایا گیا ہے کال یہاں ان کے شہزادوں نے گرنا ہے ان کے پوتوں نے گرنا ہے وہ زمین کو صاف کر رہی ہیں کہ کہیں میرے شہزادوں کے بدن میں کنکر نہ چھوئے حضرت بابا صاحب فرماتے ہیں ماں دنیا سے پردہ بھی کر جائے اولاد پہ مشکل وقت آئے ماں کی روح ادھر ہی متوجہ ہوتی ہے اور یہ بات تو میں احادیث سے ثابت کرتا ہوں تاریخ کی کتابوں سے نہیں حدیث کی کتاب سے کہ حضور خود میدانِ کربلا میں تشریف لائے تھے مشکات شریف کی حدیث لیکن وہ میں آپ کے سامنے انشاءاللہ جب اس مقام تک بیان کا سلسلہ پہنچے گا تو پھر ارز کروں گا رات کا آخری پہر نور دس محرم رات کا آخری پہر امامِ عالی مقام امامِ قرآنِ پاک کی تلاوت کر رہے ہیں قرآنِ مجید سینے پہ ہے آنکھ لگ گئے حضرت بی بی زینب آئی ہیں آپ کے خیمے میں وہ آپ کے پاس بیٹھی ہیں تلاوت کرتے ہوئے امام کی آنکھ لگ گئی اور قرآن کے اور آنکھ سینے پہ ہیں کچھ دیر بار آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے آنکھ کھڑی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں سیدہ زینب ارز کرتی ہیں کہ امام کیا آپ دیکھ رہے تھے کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے فرمایا ابھی خواب میں نانا جان تشریف لائے گئے اور حضور نے میرے سینے پہ ہاتھ رکھ کے دعا مانگی ہے اللہم آتِ الحسین صبر و عجر فرحردگار میرے نوازِ حسین کو صبر عطا کرنا اور عجر عطا کرنا کربلا میں دکھوں کے پہاڑ ٹوٹے لیکن یہ صبر و استقامت کا کوہ گران امامِ عالی مقام قائم کیوں رہے ہیں ان کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے اللہ کے نبی نے دعا فرمائی اللہم آتِ الحسین صبر و عجر پروردگار میرے نوازِ حسین کو صبر عطا کرنا دس محرم فجر کی نماز امامِ عالی مقام نے جماعت کے ساتھ پڑھائی ہیں اور فجر کی نماز پڑھانے کے بعد حضرت سید سجاد اس روایت کو بیان کرتے ہیں دس محرم جو فجر کی نماز امام کے پیچھے پڑھی وہ مشاہدے میں نماز پڑھی ہے وہ مشاہدے میں نماز پڑھی ہے کیا مطلب قدم تو کربلا کی زمین پر ہیں پر یوں لگتا ہے کہ سجدِ عرش کے نیچے ہو رہا ہے حضوری کی کیفیت میں ڈوب گئے دکھوں کو برداشت کر کے کوئی کہے نہ الحمدللہ رب العالمین دکھ برداشت کر کے تکلیفیں برداشت کر کے پھر کہنا الحمدللہ رب العالمین یہ نوازہِ رسول کی سیرت ہے دکھوں میں بھی اللہ کا شگرانہ کرنا نماز سے فارغ ہوئے آخری بات جماعت نماز ہے جو امام نے ادا فرمائی اور خود نماز پڑھائی ہے نماز سے فارغ ہوئے تو جو چند ساتھی امام کے ساتھ تھے ان کو ترتیب دیا ہے خود امام سب سے آگے کھڑے ہیں اسلامی جہاد کے مقاصد بیان کیے ہیں اور امامِ علی مقام نے آخری خطاب ان یزیدیوں سے کیا ہے جنگ روکنے کے لیے اتمامِ حجت کو پورا کرنے کے لیے امامِ علی مقام نے فرمایا مرتد کو قتل کرنا چائز ہے شادی شدہ شخص زنا کرے اس کی سزا رجم ہے نہ حق قتل کرے تو قاتل کو قساس میں قتل کیا جائے نہ ان تینوں میں سے میرے اندر کون سی چیز پائی گئی کہ تم مجھے قتل کرنے کے لیے تلوارِ ننگے کیے ہوئے ہو یا تو کوئی مرتد ہو جائے یا کوئی شادی شدہ شخص زنا کرے تو اسے رجم کیا جائے گا یا کوئی نہ حق قتل کرے تو بطور قساس اس سے بدلہ لیتے ہوئے اسے قتل کیا جائے گا میرے اندر ان تینوں میں سے کون سی چیز پائی گئی کہ تم تلوار ننگی تلواریں لے کے کھڑے ہو میرے قتل کے لیے امامِ علی مقام نے شریعتِ متحرہ کو کھول کے بیان کر دیا ہے تاکہ دنیا کو پتا چل جائے کون ہے جو شریعت کو سامنے رکھ کے قدم اٹھا رہا ہے اور کون ہے جو دنیا پرست ہے امام جن سے خطاب کر رہے ہیں ان کی شکلیں انسانوں والی تھیں لیکن ان کے اندر انسانیت شمر نے کہا حسین یا بیعت کر لیں یا مرنے کے لیے تیار ہو جائیں امامِ علی مقام نے فرمایا شہزادہ علی اکبر جاؤ خیموں سے قرآن پاک لے کے آو شہزادہ علی اکبر خیموں میں گئے قرآن پاک لے کے آ رہے ہیں شمر نے اپنے سپائیوں سے کہا لگتا ہے حسین قرآن کو پیش کر کے تو کہے گا اس کے واسطے مجھے چھوڑ دو اگر حسین قرآن کو پیش کریں تو قرآن کو دیکھ کر تلوارِ روک نہ لینا اگر حسین قرآن کا واسطہ دیں تو اپنے تیروں سے قرآن کے ورکوں کو گڑا دینا لیکن امامِ علی مقام نے اس لئے قرآن نہیں مانگایا امامِ علی مقام نے قرآنِ مجید کو ہاتھوں پر رکھا دعا کے لئے ہاتھ پھیلائے اور دعا کیا مانگی پروردگار حجت تمام ہو گئی میں نے جتنا سمجھا سکتا تھا میں نے سمجھا لیا تلوارِ روکنے کی جو کوشش میں کر سکتا تھا وہ میں نے کر لی میرے دشمن نے سوائے تلوار کے کوئی راستہ کھلا نہیں چھوڑا اب مجبوراً تیرے نبی کا نواسہ بھی تلوار اٹھا رہا ہے پر مولا تلوار اٹھانے سے پہلے میں تجھے گواہ بناتا ہوں میں خواہشِ نفس سے نہیں تلوار اٹھا رہا میں تلوار بھی تیری رضا کے لئے اٹھا رہا اگر دینِ مصطفیٰ کو میرے خون سے زدگی ملتی ہے تو آج میں اپنا سر قربان کرنے کے لئے کھڑا ہوں میں آج تلوار اٹھا رہا ہوں تو خواہشِ نفس سے نہیں اٹھا رہا میں تلوار بھی اللہ کی رضا کے لئے اٹھا رہا ہوں پھر دعا یہ مانگی پروردگار جب سر کٹ رہے ہوں تو ہمیں صبر عطا کرنا میرے ساتھیوں کی شہادتوں کو قبول کرنا انہیں ثابت قدمی عطا کرنا جب امام استقامت اور قبولیت کی دعا کر رہے ہیں تو خیموں سے رونے کی آواز آئی بھلا ان بی بیوں نے مکہ سے نکلتے ہوئے کب سوچا تھا کہ راستے میں جنگ ہو جائے گی جب اچانک جنگ کا منظر نظر آیا بی بیوں کی آنہیں بلند ہوئیں امام نے دعا ختم کی شہزاد علی اکبر سے فرمایا اور جا کے انہیں کہو ابھی تو آزمائش کے بڑے مرحلے باقی ہیں ابھی تو امتحان کے بڑے مرحلے باقی ہیں اگر دشمن ظلم کریں تو تمہارے رونے کی آواز نا دشمنوں کے کانوں تک آئے اپنے عزیزوں کے کٹتے ہوئے سر دیکھنا لیکن زبان سے قرآن کی تلاوت کرنا ابھی تو آزمائش کے بڑے مرحلے باقی ہیں امام علی مقام نے جو وسیعت فرمائی ہے دعا کے بعد وہ اہل خیمہ کو سبر کی وسیعت کی ہے اور دعا کیا کی ہے پروردگار تلوار روکنے کے لیے میں جو کوشش کر سکتا تھا وہ میں نے کر لی پر میرے دشمن نے سوائے تلوار کے کوئی راستہ کھلا نہیں چھوڑا میں تلوار چلا رہا ہوں تو خواہش نفس سے نہیں میں تیری رضا کے لیے تلوار چلا رہا ہوں آج ان الفاظ پر گفتگو کو سمیٹتا ہوں کہ امام علی مقام نے فرمایا جسم تخلیق کیے گئے تو انہوں نے ایک دن موت کے دروازے سے گزرنا ہے لیکن وہ شخص کتنا خوش نصیب ہے جس کو موت بھی آئے تو اللہ کی رضا کے لیے آئے جسم تخلیق کیے گئے لیکن ایک دن انہوں نے بسیدہ ہونا ہے موت کے دروازے سے گزرنا ہے وہ شخص کتنا خوش نصیب ہے جو اللہ کی رضا کے لیے اپنی جان دیتا ہے شہادت ہے مقصود و مطلوب مومن نہ مالِ غنیمت نہ کشور کسائی جس دل میں شہادت کی آرزو نہیں ایمان کامل نہیں کامل ایمان اس کا ہے جس کے دل میں آرزو ہے کہ جب موت آئے تو اللہ کے راستے میں آئے آج ان الفاظ پہ گفتگو کو سمیٹتا ہوں پروردگار جب ہمارے اوپر آخری وقت آئے تو شہادت کی موت آتا ہوں ایمان پر خاتمہ نصیف ہے انشاءاللہ کل اس سے آگے آپ کے سامنے تاریخ کے چند اور آگ پلٹوں گا اور وہ شہادتیں جو بالعموم نہیں بیان کی جاتے ہیں یا وہ ہستیاں جو امام علی مقام سے وفا کرتے ہوئے کربلا میں شہید ہوئیں ان کا ذکر کل انشاءاللہ آپ کے سامنے کروں گا